مزقاستو آپ کا یہ ٹک میں سواگت اس ویڈیو بتاؤں گا کہ آپ نے جی میل ایکاؤنٹ کو کیسے ریکور کر سکتے ہیں بینہ موبائل نمبر کے اور آپ اپنے جی میل کے پاسورڈ کو بھول چکے ہیں اگر تب پر بھی آپ نے جی میل کو کیسے ریکور کر سکتے ہیں کہنے کا میرا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جی میل کے پاسورڈ کو بھول چکے ہیں اور آپ چاہتے ہیں اپنے جی میل کو ریکور کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں یہاں میں جو ٹپس اور ٹکس دوں گا اس کے مادہم سے آپ آسانی سے اپنے جی میل کو ریکوور کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے جی میل کو ریکوور کرنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو لاس تک جب دیکھئے سان سان گائے آپ چینل پر نئے چینل سبسکرائب کو نبھلیے ویل آئیکن کو وال پر جرور سر کریے جس سے کہ میں لیٹیسٹ اپڈیٹ ویڈیو نوٹیفیکیسن آپ کو سب سے پل ملتا رہے اب چلتا ہوں ویڈیو کو شٹارٹ کرتا ہوں اب یہ بجا آئے گا نا بیڈیو نا جی بھائی ابھی آئے گا روڈ پہ اگر آپ اپنے جی میل کو ریکوور کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے کروم براؤجر کو اپنے کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ ٹائپ کرنا ہے ریکووری جی میل ایکاؤنٹ یہاں پہ اس طریقے سے ریکووری جی میل ایکاؤنٹ ٹائپ کر دینا ہے جی میل ایکاؤنٹ ٹائپ کر لینا ہے آپ کو یہاں پہ کچھ ایسا انٹرفیس دیکھنے کو مل جائے گا یہاں پہ جو لکھا ہے ہاں تو ریکووری جی میل ایکاؤنٹ اور جی میل اس پر کلک کر دینا ہے اس پر کلک کر دینے کے بعد آپ کو کچھ ایسا انٹرفیس دیکھنے کو مل جاتا ہے تو آپ کو یہاں پہ نیچے چل جانا ہوگا یہاں پہ دکھائی دی رہا ہے ریکووری جی میل ایکاؤنٹ اور جی میل یہاں پہ کلک کر دینا ہے یہاں پہ کلک کر دینے کے بعد آپ کو کچھ ایسا انٹرفیج دیکھنے کو مل جاتا ہے یہاں پہ جس ای میل کو ریکاور کرنا چاہتے اس کو یہاں پہ ٹائپ کر دیجے جس طریقے سے میں یہاں پہ ٹائپ کر دیاcho ٹائپ کر دینے کے بعد آپ کو یہاں پہ نیشٹ پہ کلک کر لینا ہے نیشٹ پہ کلک یہ ایسے کر لیں گے تو یہاں پہ آپ کو مانگے کہ یہاں پہ دیخوا کی رابع ہے چیک یوٹ پوکو یمتری یہاں پہ دکھائی دی رہا ہے کہ آپ کی اس فون میں یہ جو ایمیل ہے آلریڈی ہے مان لے جب آپ کا فون بھی نہیں ہے تو آپ کو فون نہیں تو آپ کا اسے ہوگا تو آپ کو کرنا کیا ہوگا یہاں پہ try another way یہاں پہ click کر لینا ہوگا یہاں پہ click کر لینا ایک بعد یہاں پہ last password دے دیجئے اگر آپ جو remember کیے ہو مان لے جب کبھی بھی password جو remember ہو آپ دے دیجئے last password آپ کو یہ بھی نہیں معلوم ہے تو آپ کو یہاں پہ کرنا کیا ہوگا try another way یہاں پہ click کر لینا ہوگا یہاں پہ click کر لینا ایک بعد آپ کو یہاں پہ کر رہا ہے آپ کو ایمیل مانگ رہا verification کے لیے آپ کو تو یہاں پہ یہ بھی نہیں معلوم تو آپ کو code کہا جائے گا تو آپ یہاں پہ دکھائے try another way یہاں پہ پھر click کر لیجئے click کر لینا ایک بعد last میں آپ کو مانگ رہا ہے کہ آپ کا اگر phone number آپ کے پاس ہے تو اس پر call کے دور یا پھر message کے دور آپ یہاں پہ recover کر سکتے ہیں میرے پاس phone تو ہے نہیں یہاں پہ لکھائے دیرا i don't have my phone میرے پاس phone بھی نہیں ہے اسی لئے میں یہاں پہ چاہتا ہوں میرے پاس phone number وغیرہ نہیں ہے تو یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر آپ اتنا چیز نہیں دیتے ہیں تو google کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کے gmail کو recover نہیں کر سکتا اگر آپ کو یہ سب چاہیے یہاں پہ دکھائیں if possible when signing in مطلب یہ سب چیز جو میں یہاں پہ answer group میں دے رہا ہوں question آپ سے کر رہا ہوں اگر یہ سب چیز اگر ہے تب ہی آپ یہاں sign in کر پائیں گے نہیں تو نہیں کر پائیں گے اگر آپ sign in کرنا چاہتے ہیں اس gmail کو تو آپ کو 3.0 پہ click کر لینا ہوگا یا new type پہ click کر دینا ہوگا new type پہ click کر لینے بعد آپ کو یہاں پہ type کرنا ہوگا disabled gmail account یہاں پہ disabled gmail account type کر دیں گے اس کے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ ایسا interface دیکھنے کو مل جائے گا your account is disabled google help google help چاہتے ہیں تو یہاں پہ click کر لیجی اس کے بعد یہاں پہ کچھ ایسا interface دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ نیچے چلے جائے گا آپ کو یہاں پہ دکھائی جی رہا ہے fill out this form مطلب اس form کو آپ کو بھرنا ہے اسی لئے یہاں پہ tick کر لیجیے tick کر لینے بعد آپ کو یہاں پہ کچھ ایسا interface دیکھنے کو مل جاتا ہے آپ کو یہاں پہ form کو بھرنا ہے تو یہاں دکھائی جائے use this form if steps above don't work آپ کو جو اوپر بتایا ہے جار اگر آپ کا کام نہیں کر رہا ہے تو اس form کو بھریئے یہاں پہ no yes کا option دکھائی جائے آپ کو yes پہ سب سے پہلے tick کر لینے ہوگا tick کر لینے ہوگا آپ کو یہاں پہ نیچے دکھائی دی رہا ہے enter the email address for the disabled account آپ کا جو account جو gmail account disabled ہو چکا ہے جو gmail account block ہو چکا ہے جسے آپ recover کرنا چاہتے ہیں اس gmail account کو یہاں پہ type کر دیجے گا جس طریقے سے میں یہاں پہ type کر دیا ہوں type کر دینے کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے چلے آنا ہوگا آپ کو یہاں پہ دکھائی دی رہا ہے email address where we can contact you یہاں پہ آپ کو new email ڈال دینا ہے جو email آپ کو اس سمیں چل رہا ہے present time میں جو email آپ کا چل رہا ہے اس email کو یہاں پہ ڈال دیجے جس سے آپ کو کوئی message کرتا ہے آسانی سے email پہ آ جاتا ہے وہی email یہاں پہ ڈال دیجے گا جس طریقے سے میں یہاں پہ new email ڈال دیا ہوں اسی طریقے سے ڈال دیجے گا ڈال دینے کے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے چلے یا نہ ہوگا یہاں پہ جو دکھائی یہاں پہ کچھ آپ کو write کرنا ہے اپنے بھاسا میں ٹوٹی پھوٹی سبد میں لکھنا ہے آپ کو کیا پرسانی ہے کس کاران سے آپ کا جوہب یہاں پہ recover نہیں ہو پا رہا ہے آپ بھی کچھ اس طریقے سے یہاں پہ اپنا type ٹوٹی پھوٹی ورڈی type کر لیجے گا جس طریقے سے میں یہاں پہ type کر لیا ہوں یہاں پہ this is my gmail یہاں پہ میرے email ہے یہاں پہ میرا email ہٹا کر کے آپ اپنا email ڈال دیجے گا اتنا ہی لکھ کر لینے بعد آپ کو یہاں پہ نیچے چلے آ رہا ہوگا یہاں پہ submit کا option دکھائی دی رہا ہے submit پہ کلک کر لینے ایک بعد یہاں پہ کچھ ایسا interface دکھائی دی رہا ہے یہاں پہ دیکھیں لکھا ہوئے thanks for contacting your google accounts team google account teams جو آپ کے جو gmail دیئے ہیں جو نیا gmail دیئے ہیں اسی gmail پہ google account teams آپ کو contact کر کے بتائے گا آپ کا جو پرانا gmail ہے جو gmail کو require کرنا چاہتے ہیں اس میں problem کیا ہے اور اس کو کیسے require کر سکتے ہیں سب چیز solution آپ کو step by step بتائے گا اور آپ کو optional بھی ہو وہاں پہ اور آپ کو وہاں پہ یہ بھی بتائے گا آپ کو ایسے password اپنا change کر سکتے ہیں کیسے اپنا password generate کر سکتے ہیں ہر چیز بتائے گا آپ کے پاس message جائے گا google account team سے یہ سب کام آپ کے ایک دو دن کے اندر ہوگا 48 گھنٹے میں آپ کا یا بہتر گھنٹے میں ہو جائے گا اس طریقے سے آپ نے gmail account require کر سکتے ہیں اگر یہ ویڈیو اچھا لگا ویڈیو کو لائک کریں چینل سسکرائب کریں اور اپنے دوستوں میں سیئے کریں کمنٹ کے جورو بتائے ویڈیو پیسہ لگا thank you for watching my video